بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہم آئے ہوتے نیب کی عدالت میں تو یہاں پر آکے جو اب ہمیں پتہ لگا ہے ایک تو امار خان کی آئی ڈیٹ اس کی تھی اس نے بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو دوسرا وقار صاحب کے خلاف ایک بیل لگی ہوئی تھی ان کی جو ریسٹ کے لیے تھی اپیل نیب کی جو انتظامیوں نے کی ہوئی تھی تو لیکن سب سے بڑی جو لمحہ فکریہ مرنی گئی ہے کہ وہ انہوں نے ان کی کینسلیشن بیل کی اپیل وقار کی تقریباً کافی دیر سے کی ہوئی ہے لیکن وہ کینسل اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ اس کے آرڈرز کی تعمیل نہیں ہو پا تھی تو پولیس ایلکار یہاں سے آرڈر لے کے جاتے ہیں تعمیل کرانے کے لیے کہ آپ کو عدالت میں بلائیا گیا ہے اور وہ وقار یہاں پر عدالت میں پہنچتے بھی نہیں ہیں کہ یہاں پر ان کی جو تعمیل کو کرانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ گھر پہ نہیں مر رہے جبکہ وہ ہر وقت اپنے گھروں میں اویلی بل ہے اور ان کے گارڈ وہاں موجود ہوتے ہیں تو وہ کون سا سا غیر معروف بند ہے جس کی تعمیل نہیں ہو پا رہی اس سبین کے جو بندہ جرم کر لے اس کے بعد وہ تعمیل نہ کرے کچھ نمبر جی جرم کرتا رہے کیا اس پولیس کے پاس ہمارے دیریکٹ تیارنی کے ساتھ کی تعمیل کروائیں تو دوسرے نمبر پر ان کی جو مجرم جو ہیں وہ جا کے ہسپٹلز میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہم دلیلو خوار ہو رہے ہیں ہمارے پیسے دینے والا ہمارے سننے والا کوئی نہیں ہے تو ہماری قام بالا سے اپیل ہے کہ ان کے اوپر نوٹس لیا جائے فوری طور پر ان کو جو ہسپتالوں میں ریسٹ کر رہے ہیں یا گھروں میں ریسٹ کر رہے ہیں ان سب کو فوری گرفتار کر کے ہمیں ہمارے پیسے دلوائے جائیں جو کہ ہماری سننے کو تیار نہیں ان کو بارہ کہا کہ ہمارے پیسے دے دو جن لوگ انہوں نے چیک دیئے تھے ان چیکوں کو بھی انہوں نے بانٹس کروا دیا ہے وہ چیک بھی نہیں کلیر کروائے تو میری تمام قام بالا سے اپیل ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ہمیں فوری انسان دلوائے جائے صدر پاکستان سے چیفہ فارمی سٹاف سے چیف جسر صاحب پاکستان سے تمام قام بالا یہی ہیں قام بالا یہی ہیں ڈی جی چیرمن نیب شیخ ڈی جی سے مزودہ بھی صاحب کا بھی ایسے یہ بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ سے یہ کیا ہو امریکہ ایک امرکہ تک ہے